اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خورید سے ہوں گے تو دوستو آج آپ سب کو میں اپنے پیچن اڑا کر بتاؤں گا وہ جو ریٹ کلر کے دو کبوت اور رہنگار کے پٹھے ماشاءاللہ سے دوستو ابھی وہ بہت زیادہ اڑتے ہیں ان کی جو فلائنگ میں کافی اضافہ ہو گیا پہلے دوستو وہ کیا کرتے تھے کہ تھوڑا بہت اڑ کر بیٹھ جاتے تھے چھت پار ابھی دوستو ان کو ذرا سا اڑائیں تو وہ دوستو کافی اوپر چلے جاتے ہیں تو میں نے سوچ ہے آپ سب کو بھی اڑا کر میں دکھاتا ہوں دوستو ابھی دوستو یہ دانا کھا رہے ہیں تو یہ دوستو ایک یہ والا پیجن ہے اور دوسرا دوستو یہ ہے تو ان دونوں کو دوستو میں آج آپ سب کو اڑا کر بتاؤں گا دوستو ابھی ان کی اڑان میں کافی اضافہ ہو گئے کافی زیادہ بھی اڑتے ہیں تو ابھی دوستو کسی طریقے سے ان کو پکڑنا ہے کیونکہ دوستو یہ پکڑانا بڑی مشکل سے ہوتے ہیں کیونکہ دوستو ایک جو پیجن ہے وہ اندر چلے جاتا ہے دربے میں لیکن یہ جو دوسرے والا یہ نہیں جاتا تو دوستو کسی طریقے سے ان کو دانا ڈالتے ہیں کسی طریقے سے ان کو پکڑتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو اڑا کر دکھاتے ہیں اس سے پہلے دوستو دیکھ لیتے ہیں اپنے دربے کے اندر کہ مرگی نے انڈا دیا ہے کہ یا نہیں دیا تو دوستو ماشاءاللہ سے مرگی نے انڈا دے دیا ہے تقریبا دوستو یہ روز انڈا نہیں دیتی تو تقریبا ایک دن چھوڑ کر پھر یہ انڈا دیتی ہے تقریبا یا صبح دے 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 یا شام کو دے دے تو ابھی آج اس نے شام کو دیا ماشاءاللہ سے دوستو یہ دیکھیں انڈا آپ تو دوستو ان کو میں ابھی دانا پانی ادھر ہی مٹی کے اندر ہی ڈالتا ہوں مٹی کے سائیڈ بھی کیونکہ دوستو پانی یہ پڑا ہوا ہے تھوڑا سا میں نے ادھر نیچے کیا ہوا ہے تو یہ اس کے اندر میں نے پیالا رکھتی ہے کیونکہ دوستو یہ پاؤں رکھتے ہیں تو پانی گر جاتا ہے تو دانا پانی ادھر میں دانا ان کو ادھر ہی ڈال دیتا ہوں تو دوستو یہ سائیڈ پہ جگہ ہے پودے بھی لگے ہوئے ہیں ساتھ یہ جگہ ہے تو دوستو یہ رام سکون سے کھاتے ہیں تو دوستو انڈے کو ابھی رکھ آتے ہیں تو دوستو ہماری مرگی یہ ہے تو مرگا بھی ساتھ ہے دوستو یہ ابھی ٹنشن دور ہوئی ہے کہ مرگا جو روز روز باگ جاتا تھا تو اس کی ٹنشن دور ہو گیا کیونکہ دوستو ابھی مرگی آ گیا ہے تو اس کے ساتھ پورا دن گومنا پھرتا رہتا ہے تو یہ ٹنشنل بھی بات نہیں بھی رہی چلو یہ ہے کہ شکر ہے ٹنشن ختم ہو گیا ہے تو ابھی دیکھیں مرگا دوستو صوبہ سے کھلا ہوئے تو ابھی یہ دیوار پر نہیں گیا یہ در مرگی جاتی ہے دوستو ادھر مرگا جاتا ہے تو انشاءاللہ سے دوستو دو تین مرگیاں اور لے کر آنگا انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ اور مزائے گا تو دوستو کبوتور کے ڈربے میں میں نے گاس وغیرہ رکھ دیا ہے ایک جو پیجن تھا اس پہ مجھے شک تھا کہ یہ انشاءاللہ انڈے آج رات کوئی دے دے گی لیکن دوستو اس نے نہیں انڈا دیا تو ابھی دوستو ادھر میں نے گاس ڈال دیا ہے ادھر بھی رہتا ہے نیچے بھی رہتا ہے ادھر دوسرے کھانے میں بھی رہتا ہے اوپر دوستو میں نے ابھی تک کچھ نہیں لگا کیوں کہ دوستو تین جوڑے ہیں تین جوڑے انڈے دیں گے باقی خانے کور کرنا کوئی فیدہ نہیں ہے ان کے لیے گم لے پھینے کے لیے جگہ رہا جائے گی دوستو ابھی کبوتور کو پکڑتے ہیں انڈے کو بھی رکھتے ہیں دونوں کو پکڑتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو دوستو فلنگ دکھاتے ہیں دوستو ابھی میں ان کو دربے کی سائیڈ لے کر جا رہا ہوں لیکن دوستو یہ نہیں جا رہے کیونکہ دوستو ابھی شام نین آئی تو اس وجہ سے کبوتور ایک بھی کبوتور دربے کے اندر نہیں جا رہا ہے تو اس وجہ سے دوستو ان کے ساتھ وہ والا صحاب ہے کہ جب کوئی نیا کبوتور ہے تو اس کو بڑی مشکل سے پکڑا جاتا ہے ان کو یہ والا صحاب ہے ذرا سا دوستو ان کو میں پکڑنے کی کوشش کروں گا تو یہ پھر اڑ جائیں گے یہ پھر نیچے اتریں گے نہیں بڑی مشکل سے اتریں گے تو دوستو ابھی یہ کبوتر ادھر بھوم رہے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں دوستو ڈنڈا لے کر ان کو احساسا کر کے دوستو ابھی خانے کے اندر میں چھوڑ دیتا ہوں تو دوستو باقی پیجن میں نے اندر کر لی ہے تو یہ بھی دوستو اندر جا رہا ہے دوستو یہ ابھی اندر چلا گیا ہے لیکن یہ جو دوسرا ہے نا وہ نہیں جاتا وہ دوستو ابھی اوپر بیٹھ کے اس کو بھی نیچے اترتے ہیں باقی دوستو سارے پیجن جو ہیں وہ اپنے خانوں میں چلے گئے دوسرا جو پیجن ہے وہ دوستو اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اندر نہیں جا رہا تھا تو ایک کو میں نے پکڑ لیا تو دوستو ابھی میں آپ کو اڑا کر دکھاتا ہوں تو آپ بھی دیکھیں تو دوستو یہ ایک کبوتر ہے جس کی میں آپ سابسے یہ بات کر رہا تھا تو ماشاءاللہ سے یہ دوستو میرے گھر کا پٹھا ہے تو ابھی اس کو اڑا کر دکھاتے ہیں آپ سب کو دوستو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پون پھر رہا ہے تو دوستو کبوتر اوپر بیٹھ گیا ہے تو شاید دوستو ابھی شام ہو گیا ہے تو اس وجہ سے کبوتر نہیں اڑا لیکن دوستو صوبہ کے ٹائم ماشاءاللہ سے دوستو یہ کافی اوپر جاتے ہیں دونوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ ان کی اڑان پتاؤں گا کیونکہ دوستو ابھی شام ہو گیا شاید اس وجہ سے کبوتر اڑ کر سیدھا اوپر بیٹھ گیا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوستو آپ کو میں فلائنگ اس کبوتر کی دکھاؤں گا دونوں کی ماشاءاللہ سے دوستو یہ کافی اڑتے ہیں اور کافی اوپر جاتے ہیں تو دوستو باقی کبوتر جو ہیں وہ ادھر بیٹھ گئے ہیں اپنے اپنے خانوں میں تو امید ہے کہ کل پرسو تک انڈے دے دیں گے تو ویسے روز ہی میں آپ سب سے کہتا ہوں لیکن یہ لیتے نہیں ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو مرگی دوستو یہ ہماری در گوم رہی ہے تو دوستو ماشاءاللہ سے مرگی میرے ساتھ ہیل بھی گیا ہے یہ دیکھیں دوستو میں بھی اس کو بلاؤں گا کہ فورون میرے پاس آ جائے گی یہ دیکھا ہے دوستو میرے پاس آ گیا ہے تو مرگا دوستو یہ ہے ماشاءاللہ سے تو ابھی دوستو ان کو بند کرتے ہیں کیونکہ دوستو شام ہونے والی آ تو تھنڈ کافی ہو جائے گی تو اس لیے دوستو ان کو بند کرنا ضروری ہے کیونکہ دوستو ان کو تھنڈ لگ گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو اس لیے دوستو ان کو ابھی بند کر لیتے ہیں دوستو ان دونوں کو میں نے بند کر دیا پہلے دوستو میں مرگی کو اندر بند کرتا ہوں تو مرگا آٹومیٹیکلی یہ اندر خود چلا جاتا ہے کیونکہ پہلے دوستو مرگا جب اکیلہ تھا تو اس کو اندر بند کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ دوستو اس کو پکڑ کر پھر اندر اس کو بند کرنا پڑتا تھا دوستو یہ مرگی باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوستو اس کو میں باہر نہیں آنے دوں گا کیونکہ دوستو ابھی تھانڈ ہو گی ہے کافی تو اس لیے دوستو اب ان کو میں بند کر دیتا ہوں نیچے دوستو میں نے ادھر پرالی ڈال دی ہے کیونکہ دوستو نیچے زمین ہے ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ پرالی گرم ہوتی ہے تو اس لیے دوستو یہ رام سکون سے ایرات گزار لیں گے تو ابھی دوستو ان کو بند کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہ تعلیٰ لگا دیتے ہیں کیونکہ دوستو بلی کا کوئی دبار نہیں ہوتا ہے تو دوستو کبوتر بھی ابھی میں بند کرنے والا ہوں تو سارے جو ہیں اپنے اپنے خانوں میں چلے گئے ہیں دو جو کبوتر ہیں وہ دوستو اوپر بیٹھ کے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ سب کو اچھے لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھے لگی تو میرے اس چینل بارٹس اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ملیں گے نشاء اللہ کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ